موسیقی السلام علیکم اسے نصاب بلاوشن جوڈ مورننگ آج ہے سنڈے اور ابھی میں ناشتہ بلانے والی اور گیارہ بچ چکے ہیں آج بہت دیر ہو گئی ہے راب میں تیر سے ہی سوئے تھے شاید ہوں اسی لئے شاید گیارہ ہاں بارہ بچ گئے تھے تو بچ گئے آج لانس دے ہے سبہ سیٹ کرنے بچوں کو خیرمنٹ سکولنگ سار ہو جائے گی انشاءاللہ ابھی ناشتہ مناتے ہیں چوہے سب کچھ تور رہے ہیں بہت سارے بہت سارے بہت لگ رہی ہیں سو سارٹ میکنگ بریک پاس پاس یہ گلاس بریک ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اوپر یہ ریپر ڈالیا ہے کیونکہ جب کچھرا وچھرا اٹھاتا ہے جو زائر سی بات ہے کچھرا ڈسپوز ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ میں نہ لگے تو یہ ضرور دھیان رکھا کریں کانچ والی چیزیں ہمیشہ کسی چیز میں ریپ کر کے پھینکا کرو جاؤ اس پر ڈسپوز میں ڈال کے آو اور یہ سپیشلی میں نے لگی بھی ریکارڈ کی ہے جو کہہ رہے تھے کہ کلنگ جیل جو ہے نا کنگ سٹاک کے وائٹ نہیں کرتے تو آپ یہ خود دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی میں نے لگائی تھی ٹھیک ہے اور یہ اس کا ریزلٹ ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پر بھی لگی بھی ہے ٹھیک ہے اور کلکل تھوڑی تھوڑی ڈڈاک سٹاکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے سارے لاشیں آپ کو نظر آئیں گی یہ سارے ککروڑی ہیں جو آپ کی کیابنٹس وغیرہ میں ہو جاتے ہیں تو یہ بہت اچھا وائٹ کرتا ہے اگر آپ ان چیزوں سے پنی جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو ضرور ٹرائے کر دیجئے یہ کیا کر رہا میرا ایک اردان بچہ جو آپ نے اببہ کی سارے چیزیں پہنے کے بٹھا ہوا ہے پولیس بنا ہوا تو گائیز تو گائیز ہمارے نیچے آلے گھر میں نا سینک لگا تو میں آپ کو چل کے لکھاتے ہیں میں نیچے ہوتا نہیں اس کو نیچے تر تک جیسے کہ یہ آتے سکتے ہیں یہ گھر میں جیسے یہ گھر میں تو یہ واسٹروم ہے دیکھ سکتے ہو کہ یہ واسٹروم میں کام ہوگا تو یہاں پر اچھا جسٹاڑی روم بنے گا یاں ڈرائنگ روم بنے گا وہاں میرا بیڈروم تو آپ کو بیڈروم کی پچھل بھی ضرور دکھائیں گے دکھانے بیڈروم کا شوکت میں نے دکھایا ہے جاؤ اندھر جاؤ یہاں پاپا کا والد دینے کے لئے تو گایز ہی ہم اکپر آگے جا سکتے ہیں تو گایز ہی ہم اکپر آگے جا سکتے ہیں تو گایز ہی ہم کے بارے ہم نے آپ کو ٹھیک ہے گایز آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بولا گایز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سکھ لگا ہے کہ پاپا کا مزار ہے پاپا بھی آپ نے وہ کیسے کرا تھا جانتا ہے پاپا ہے پاپا کام ہمارا سکتے ہیں جب ہمارا پورا کام ہوگا پھر بھی آپ کو دکھائیں گے اچھے اچھے بلوگ یہ دیکھیں ابھی ہم یہ ساپ کریں گے اس کو ممہ یہاں پر جھولا بنا دینا لٹکنے والا یہ رکھتے آئیے پنجا بنے گا یہاں سو آفٹر بریک فاسٹ سوٹے مٹے کام کرنے کے بعد سفائن کرنے کے بعد یہ تھا تھوڑی سی حلیم میں نے اپنے لئے رکھی تھی باقی میں نے بارنٹی تھی اور بہت ہی مزید کی اور ٹیسٹی پنی تھی سب نے بڑی تاریف کی اور اب جو ہے میں جو بیٹ کی روٹی بنا لیں یہاں ہجبر نے کر آئے ہیں چکن اور میرے کام چوری کی انتہائی کہ میرے کچھ پکانے کو دھلی نہیں جا رہا سو میکن کھانا تو بنانا پڑے گا بھی رات نہ ہو لیں چاول بنا کے دو اور ساتھ میں سالن بناو چھوڑوا ٹائپ کا اور ساتھ میں ہم بنا رہیں گے چکن رائس ٹھیک ہے چکن رائس ٹھیک ہے چکن رائس ٹھیک ہے چکن رائس ٹھیک ہے چکن ڈال کر بناوں گی چکن ڈال کر بناوں گی چکن ڈال کر بناو گی چکن ڈال کر بناوں گی چکن ہر چکن ڈال کر بناوں گی چکن ہر پڑے سٹال کر بناوں گی بناوں گی گھر پر بنواؤں گی نہیں اور بچوں کی لنچ میں بھی وہی کل دے گی یہ سوچ کے رکھا اور میں نے یہ کرنا ہے انشاءاللہ یہاں پر جو ہے میں نے سالن کے لیے پراز کٹ کیے ہیں اور یہ جو ہے فرائز رائز میں نے بھوکے رکھ دیا ہیں اور یہ چکن بھی ہے آلو میں نے کٹ کرنے میں ہم نے ہوت گئے جب تک یہ ہوتے ہیں اور یہاں اس کو ہم جو ہے یہاں سے پوٹ لیں گے پیس لیں گے یہاں ہمارا کام چل رہا ہے دیکھ سکتے آپ چاولوں کا پانی بھی ہو گیا ہے اور یہاں میں نے سالن میں بھی نمک میں نہیں ڈالی وہ میں ڈالتی ہوں اور یہاں میں پیاس کٹ کر رہی تھی فردہ سالن سارے کاؤں نے ساتھ ساتھ ہی کرنا شروع کیے ہیں اور ہم اس کو پول کر دیں گے ٹھیک ہے اور چاولوں کے خوشبو جو ہے نا وہ دور تک پھیل جاتی ہیں اور یہاں پر میں نے پانی رکھا ہوئے اس کو بھی گرم ہونے کے لیے کہ میں پھر گرم پانی سالن میں ڈالوں گا میں یہ سارے ڈالوں دوسرے ہینڈ سے سو یہ سارا کام جو ہے نا اس وقت چل رہا ہے اور یہ بلر کیوں ہو رہا ہے کیوں آٹو بلر ہو رہا ہے آٹو فوکس اچھا اب یہاں پس یہ کام چل رہا ہے پھر وائنڈ اپ کرتے ہوں شیئر کروں گے فائنل اپ ٹھیک ہے امنا کھانا مانا بنا رہے تھے ان کے چاچو کے فون آ گیا انہوں نے کہا کہ آپ تو یہاں آجا فورن سے اور وہاں جا کے ساتھ میں کھانا کھائیں کورما ان کی وائف نے بنایا تھا چچی نے بہت تعریف کی تھی اب انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بناوں گی تو تم انہوں کو بھلاوں گی اب انہوں نے آج ہی بنا لیا تو کول آ گئی تو ہم لوگ بسنا پر نکل گئے اور یہاں سے گزرتے ہوئے اور قبرستان میں آتا ہے راستے میں اور ابو کی قبر بھی وہاں پر ہے دیلی بیسیس پر جب بھی گزرنا ہوتا ہے تو پھر ایک عجیب سا ایک جو ہے نا وہ تھوڑی سی نا کیفت تاریسی ہو جاتی ہے سو یہ بس ہم پہنچنے والے تھے اور بائک ہماری بہت زیادہ پرابلم کر رہی تھی بائک میں تیوننگ میننگ کا جو آپ کو پتہ ایشیوز ہوتے ہیں وہ چل رہے تھے تو پھر حضبن نے بعد میں اس کو صحیح بھی کرانا تھا کیونکہ ہم سالری آنے کا ویٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچوں کی سٹڈی اور وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو پیسوں کا جو ہے نا آج کل جب نیچے والا گھر خالی ہے تو اس وجہ سے اس کو منٹین کرنے کے لئے کافی زیادہ چیزوں کا ادھر ادھر ہاتھ بہت لگ رہے ہیں تو وہ سارے کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں الحمدللہ کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے اور اللہ آگے بھی چلائے گا انشاءاللہ بس سارے کام ساتھ ساتھ ہی بس الحمدللہ چل رہے ہیں آگے بھی انشاءاللہ اللہ نے اتنا ہیلپ کیا آگے بھی ضرور کریں گے سو ہم پہنچ گئے تھے اور یہ انہوں نے بنایا تھا کورما تو یہ بس ہم جو ہے نا یہاں پر کورما کھا رہے ہیں اور ساتھ میں روٹیاں تھی بارش سمگائی تو وہ یہ انہوں نے سالن بنائیتا ہے کورما کا حضر ان کو بہت پسند تھا تو پھر بس ہم کھا کے واپس آگئے تھا ہمارا آج کا بھی ہوں موسیقی 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 موسیقی